ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آئیوں ایک امیزنگ سی ویڈیو اس ویڈیو میں آپ یہ جانیں گے کہ آپ بینہ ہاتھ گیلے کیے ہوئے تھنڈ میں برتند ہو سکتے ہیں ٹائل ساف کر سکتے ہیں سنگ ساف کر سکتے ہیں پر اس سے جو ہے آپ کے ہاتھ بلکل بھی گیلے نہیں ہوں گے نہ ہی آپ کے ہاتھوں کو تھنڈ لگے گی اور اگر آپ کے ہاتھوں میں کوئی بھی دکت ہے کوئی پرابلم ہے تو جو ہے اس جو میں آپ کو ویڈیو میں دکھانے جا رہی ہوں اس سے آپ کے ہاتھوں میں جو بھی پرابلمز ہے اس سے بھی آپ کو ہے سلیوشن مل جائے گا اس سے چھٹکارہ مل جائے گا تو بہت ہی زیادہ جو ہے امیزنگ ٹیپ ہے آپ اس ٹیپ کو جو ہے اینڈ تک دیکھئے آپ کو بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو پلیز لائک بھی کیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو وہ کچھن ٹیپ ہے یہ سکربنگ گلوز جو بہت ہی ایزی لی مارکٹ میں مل جاتے ہیں ہمارے ہاتھوں کے لئے بہت ہی زیادہ صحیح رہتے ہیں چاہے آپ کو کچھن ساف کرنا ہو چاہے ٹائل ساف کرنے ہو برتن دھونے ہو اور سنک ساف کرنے ہو تو اس کا یوز کر کے آپ جو ہے بینہ ہاتھوں کو گیلہ کیے ہوئے جو ہے اپنے برتن دھو سکتے ہیں بہت ایزی ہوتے ہیں اگر آپ کے ہاتھوں میں دکت بھی آتی ہے کئی بار ہاتھوں میں کئی بار سکن ایلرڈی ہو جاتی ہے سکن پرابلمز ہو جاتی ہیں تو آپ اسکربنگ جو گلوز کا یوز بلکل کیجئے بہت ہی زیادہ جو ہے ایفیکٹیو ریزرل دیتے ہیں ہمارے ہاتھوں کو بینہ اگیلا کیے ہوئے جو ہے بہت ایزی لی جو ہے یہ سارے کام کر دیتے ہیں جو ہمارے کچن کے کلیننگ کے کام ہوتے ہیں تو میں بھی اسی جو سکربنگ گلوز سے کرتے ہوں بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ریزرل نکلتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں کی نیلز اور ہمارے ہاتھ بھی خراب نہیں ہوتے تو یہ دیکھیں بہت ایزی وے میں میں نے اس کو پہن لیا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو یوز کرنا تو یہاں پر میں نے جو ہے لیکوڈ ڈیش واس پار لیا ہے یا سوپ لیا ہے تو آپ جو ہے نورمل جو اگر آپ سوپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو گلہ کر کے اس میں لگا سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے جو ہے اس کے سکربنگ گلوز پہ ڈال لیا ہے اپنا جو لیکوڈ سوپ اور اس سے جو ہے میں اب برتن دھاؤں گی اس سے ہی میں جو سنک ساف کروں گی اور ٹیپ ساف کروں گی بہت ہی جو زیادہ ایک تو لیکوڈ سوپ اس میں یوز نہیں ہوتا ہے اور بہت ہی ایزی وے میں جو ہے برتن ساپ بھی ہو جاتے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ ہمارے ہاتھ بھی گلے نہیں ہوتے تو اب یہ دیکھیں میں یہ بھی ساف کر رہی ہوں اس کے ساتھ کے بار ہمیں سکربر پکڑنے میں ہاتھوں میں دکت آتی ہے چوب جاتا ہے تو اس سے جو ہے سکربر بھی بہت ایزی لی آپ پکڑ سکتے ہیں کوئی بھی برتن جس کو اچھے سے گھسنے کی ضرورت پڑتی ہے جائے وہ چائے والا پتیلا ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس سے آپ جو بہت ایزی لی کیا ہاتھوں میں بھی کوئی بھی دکت ہے کوئی الرجی ہے اور تھنڈ میں تو ویسے بھی جو ہے پانی میں ہاتھ ڈالنے کا منبی نہیں کرتا تھنڈے تھنڈے پانی میں تو آپ اس کی ہیلپ سے جو ہے آپ اپنے برتن ساف کر سکتے ہیں سنگ ساف کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز جو بھی ساف سفائی والی ہو کچن میں ہو باتروم کے لیے آپ ایک الگ جو ہے سکربنگ گلوز کا یوز کر سکتے ہیں کچن کے لیے آپ الگ کر سکتے ہیں بہت ہی جو ہے امیزنگ پروڈکٹ ہے یہ آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ پر میں دیکھئے سنگ ساف کر رہی ہوں بہت ایزی وے میں آپ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ جو ٹپ اچھی لگی ہے تو مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا اور یہ ایزی لی مارکٹ میں مل جائے گا کہیں پر بھی مل جائے گا اگر پھر بھی آپ کو جا کر جو ہے ایک بار چیک کر لیجئے اگر اچھا لگے تو بائی کر لیجئے گا تو بہت ہی زیادہ مجھے یہ امیزنگ پروڈکٹ لگتا ہے آپ بھی اس سے جو ہے اپنے گھر کی صفائی میں جو ہے ایک تو اپنے ہاتھوں کو بینا جو ہے گندہ کیے ہوئے آگ صفائی کر سکتی ہیں بہت ہی جو ہے آپ کو اس کی افیکٹیو ریزلٹ ملیں گے تو آپ بھی اسے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے اور اب میں جو ہے اسے دھو کر جو ہے برتن کو اچھے سے جو ہے کلین کر لیتی ہوں بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے اسے جو ہے برتنوں کو ساف کرنا تو میں باری باری جو بھی میں نے برتن یہاں پر لیے تھے ان کو میں اچھے سے کلین کر رہی ہوں بہت یہ جو اچھے ریزلٹ آپ نورملی پانی میں اس کو دھو سکتے گندے ہو جائے تو آپ اس کو جو سوپ لگا کر بھی دھو سکتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا اس میں جو ہے کلرز بہت اٹریکٹیو مل جاتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے آج کے لئے اتنا ہی بائی